اپیسوڈ کی شروعات میں وہ بندہ کہتا ہے لیمو تم بہت زیادہ طاقتور ہو وہ بندہ اپنی پوری پاور کو باہر نکالتا ہے اور ہمیں ایک ڈرائگن سپیرٹ دیکھنے کو ملتی ہے ہو جی کہتا ہے یہ بندہ اپنی پوری پاور لگا رہا ہے اس کی پاور تو سچ مچ کم مال کی ہے وہ بندہ بوجی پہ اپنے سب سے طاقت اور حملوں میں سے ایک سے حملہ کرنے کے لئے آتا ہے اور جیسے وہ حملہ کرتا ہے پورے اسٹیڈیم میں بہت بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے وہ لڑکی سوچ رہی ہوتی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ بوجی نے اس حملے کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے روک لیا ہوتا ہے اور اسے ذرا سے بھی چوٹنی لگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے بہت ہو گیا اب میری باری ہے وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ پاورفل فیسٹ جو کسی بھی بوزون کی باڈی کو ایک ہی حملے میں توڑ سکتا ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ بندہ جو بوزون بھی نہیں ہے یہ اپنے ایک ہاتھ سے اس حملے کو کیسے روک سکتا ہے بوجی اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے سپیریچول انرجی سے اپنے باڈی کو چاروں طرف کور کر لیتا ہے یہ بندہ پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا بھی کر سکتا ہے اب وہ جی اپنے ساری پاور کو اپنے ایک ہاتھ میں اکھٹا کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس بندے پر حملہ کرتا ہے جس سے اس کا شیلٹ ٹوٹ چکا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ پاور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ دیوال طور کر سیدھا باہر نکل چکا ہوتا ہے سبھی لوگ کہہ رہے ہوتے نہیں وہ آنگ فون کو بہت بری طریقے سے مار دیا گیا ہے وہ ہر چکا ہے وہ لگی سوچ رہی ہوتی آخری یہ لیمو کتنا زیادہ طاقتور ہے اور یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نہیں یہ لیمو اچانک سے اتنا زیادہ طاقتور کیسے بن گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شروعاتی سے اپنی سٹریندھ کو چھپا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشٹ وزن والا بندہ پھر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے لیمو ہاں اس کے پیچھے میں دکھایا جاتا ہے کہ بہت سار بیڑ بھی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں وہ واپس سے اندر آتا ہے اور کہتا ہے تم بہت اچھے ہو لیمو مجھے یہ یقین کرنا پڑے ہے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو لیکن یہ بات بھی ہے کہ تم بھی مجھے ہٹ نہیں کر پا رہے ہو تو چلو فائنلی مجھے ایک ایسا اپوننٹ مل گیا جس سے میں بہت بری طریقے سے ہرانا چاہوں تو ہرا سکتا ہوں لیکن تم بہت اچھے ہو اس کی چیندہ تم مت کرنا اس کے بعد وہ بندہ بوجی سے کہنے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی نیکسٹ لیول میں جانے والا ہے یعنی ایک اور لیول پر بڑھنے والا ہے اس کے بعد بوجی اسے نہیں ہرا سکتا ہے بوجی منی من سوچ رہا ہوتا ہے کیا ہوگا جب اسے پتا چلے کہ میں نے ابھی تک صرف اپنی سیونٹی پرسنٹ پاور کا ہی استعمال کیا ہے لیمو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اس لئے مجھے کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میں سیریس ہوں اب فائنٹی کوئی ایسا آ گیا ہے جو مجھے بھی ہرا سکتا ہے تو تمہیں اس اپورچنیٹی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور ادھر باقی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آخری ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ لیمو جو ابھی ابھی یہاں پر آیا ہے اس کی قسمت اچانک سے اتنی کھل گئی ہے وہ بھود بوجی سے کہہ رہی ہوتی ہے میں نے یہ سنا ہے اگر تمہیں ان کا رشتہ دار بننا ہے تو تمہیں ان سے زیادہ قطور ہونا پڑے گا لیکن تم ان سے زیادہ قطور ہو اگر تم نے ایسا کچھ بھی قدم اٹھایا تو میں لنگر کو سب کچھ بتا دوں گی ووجی اس سے کہتا ہے چھپ رہا ہو یہ سب اقواز کی باتیں مت کرو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا وہ ہرا کوٹ والا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے لیمو تم بہزوہ سے ہو اور وہ ووجی ووجی کہتا ہے ہاں میں ہی ووجی ہوں یہ سننے کے بعد یہ بندہ کافی ہر بڑھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے لیمو اور لیمو ہی ووجی ہے اس کا مطلب ووجی لیمو ہے تو لیمو ہی ووجی ہوگا اوہ مائی گوڈ میرا آئیڈل ووجی میرے سامنے ہی کھڑا ہے میں اپنے آئیڈل سے ہر گیا وہ لڑکی کہتی ہے لیمو آخر تم اصلیت میں کون ہو ووجی کہتا ہے کہ میرا اصلی نام لیمو ہے میں بہزوہ سے ہوں لیکن بہزوہ میں لوگ مجھے ووجی کے نام سے جانتے ہیں اور میں ہی لیمو بھی ہوں وہ بندہ ووجی کے پاس آتا اور کہتا ہے تو تم ہی ہو ووجی میں نے تمہارے بارے بہت سنا اور یہ بھی کہ تمہارے بہت شارے دشمن بھی ہیں تم ان لوگ کیسے ہنڈل کر لیتے ہو کیا تمہیں پرابلم نہیں ہوتی ہے میں ٹاپ پہ ہوں اور میرا ایک بھی دشمن نہیں ہے وہ لڑکی بھی وہاں پہ آتی ہے اور ووجی سے کہتی ہے میں نے سنا ہے تم لوگ پاس بہت ساری ماشیل آٹس ٹیکنیک ہے کیا کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے جو وومن کلٹیویٹر کے لیے سوٹیبل ہو اور اس کے لیے ہماری فیملی تمہیں پے بھی کرے گی وہ بندہ بتاتا ہے کہ اس کی بہن کا ایک سپیسل فیزیک ہے لیکن اس نے کبھی بھی لیول اپ نہیں کیا ہے اور جو وانگ فوانگ فیملی کے ایکسرسائز ہے وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے ووجی کہتا ہاں وہ اسے ایک ایسی ایکسرسائز کے بارے میں بتا سکتا ہے جس سے وہ آسانی سے لیول اپ کر سکتی ہے یہ سوچ رہی ہوتی اس نے صرف مجھے ابھی ایک ہی بار دیکھا ہے اور یہ جان بھی گیا وہ بندہ ووجی سے ایک دم دوست کی طرح رہتا ہے اور کہتا ہے لیمو اگر تم اس چیز کو ہمیں پیش دوگے تو ہماری فیملی کے اوپر ایک بہت بڑا ایسان ہوگا اور اس کا آؤٹکم یہ نکل گیا سکتا ہے کہ اگر میری بہن زیادہ خوش ہو گئی تو تم لوگ شادی بھی کر سکتے ہو ووجی کہتا ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ووجی اس سے کہتا ہے اگر تم لوگ پاس ری جنریٹنگ فلاورز ہے تو ہم ان سے ایکسچینج کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے ان فلاورز کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے یہ کافی ریئر لگتے ہیں مجھے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ایسے کوئی فلاورز ہو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر کیوں نہیں چلتے ہو وہ جی کہتا ہے لیکن یہ ہوتل اور یہاں کا کھانا وہ کہتا ہے ارہی ان سبھی چیزوں کو چھوڑو نا یہ لوگ خود سے ہی ساری چیزیں اب سمار لیں گے چلو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو وہ لڑکی جانے سے پہلے اس بندے سے کہتی ہے کہ یہاں پر آج جتنا بھی خرچہ ارچہ ہوا یا پھر جو بھی ٹوٹا ہوا ہے اس سبھی کا پیمنٹ ان کی فیملی کرے گی وہ بندہ کہتا ہے نہیں مس آپ پیسے کیسے خرچ کر سکتی ہیں میں نے آپ لوگ کو انوائٹ کیا تھا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اس گھر کو دیکھنے کے بعد وہ بھوت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے پہلی بار اتنا زیادہ بڑا گھر دیکھا تھا وہ لڑکی بھوجی سے کہتی ہے کہ تم یہی پہ رکو میں آتی ہوں سارے بکس میں ریکارڈ چیک کر کے کہ وہ جس فول کے بارے میں اس سے پوچھ رہا تھا کہیں ان کے فیملی بک والے اس ریکارڈ میں اس فول کا نام درج ہے یا پھر نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ جی چاہ پی رہا ہوتا ہے لیکن وہ بندہ اسے گھوڑے جا رہا ہوتا ہے وہ جی اسے کہتا ہے تم مجھے ایسے کیوں گھوڑ رہے ہو وہ بندہ اسے کہتا ہے جتنا زیادہ میں تمہیں ایسے دیکھتا جا رہا ہوں اتنا زیادہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تم میرے برادر ان لو بن جاؤ تو یہ کافی اچھا رہے گا لیکن گو جی کہتا ہے آرے نہیں 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 دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن کو یہ ذرا ہی پسند نہیں آنے والا ہے لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ تم اس کی چندہ ذرا ہی مت کرو بھلے ہی اسے تم پسند ہو یا پھر نہ ہو لیکن پھر بھی اسے شادی تو کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ کچھ سوچنے لگتا ہے گو جی اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو وہ کہتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم بہت کم ایسے لوگوں میں سے ہو جو میرے آنکھ میں آنکھ ملا کے مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ تم ان بیکار سڑے لے لوگوں جیسے بلکل نہیں ہو جو میرا نام سنتے ہی کام جاتے ہیں اور یہاں تک کہ تم طاقتور بھی ہو گو جی کہتا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ چاروں طرف رومرز پھیلے ہیں کہ میں امیزنگ نہیں ہوں لیکن آج اسے پتہ چل گیا ہو کہ یہ کتنا زیادہ امیزنگ ہے تب ہی پیچھے سے ایک اور بندہ آتا اور وہ کہتا ہے لیمو جو انڈرگراؤنڈ سٹی کا لیمو ہے وہ بیزوہ کا وو جی ہے یہ ان ہوانگ فو فیملی کے مین میمورز میں سے ایک ہوتے وہ کہتا ہے میں نے سنایا ہے تم نے ہوانگ فو کو ہرایا ہے وو جی کہتا ہے میں اس سے بس تھوڑا سا طاقتور ہوں وہ کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو مولی تمہیں دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ تم کالیفائے ہو تم ہمارے فیملی کے سرنین لاغ بن سکتے ہو وہ جی سوچ رہا تھا لیکن میں نے ایسا کب کہا کہ میں اس وانگ فو فیملی کا سرنین لاغ بننا چاہتا ہوں تب ہی پیچھے سے کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سہا رکو ہم بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس بندے کے اوپر سے چل کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو کیا تم ہی مولی ہو وہ مولی کو چاروں طرف سے دیکھنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تم اتنے برے بھی نہیں ہو مجھے کوئی اطراز نہیں یہ ہوتے ہیں اس فیملی کی مین جو پیٹریش ہوتے ہیں جو فیملی کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ مین ہوتے ہیں یہ ددو یہ اس بندے سے کہہ رہے ہوتے ہیں چلو ہم اس کے چل کے باہر میں بات کرتے ہیں یہ بھوت بوجی سے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ان بوڑے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو گڑ پر ضرور ہے چلو تمہیں چل کر دیکھنا چاہیے